السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نوویج ایکولیجن رنگل پاور سیٹ کو ڈسکس کرنے والی ہوں انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ نے دیکھنا ہے میری ویڈیو کو مکمل تاکہ کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی نالج آپ مس نہ کر سکیں سب سے پہلے اگر میں اس سیٹ کی بات کروں اس کے پروڈکٹس کی تو اس میں فائیو پروڈکٹس ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے نوویج کلینزنگ جل سپریم کلینزنگ جل سیکنڈ ایز آئی کریم تھرڈ ایز سیرم فورت ایز ڈے کریم فیفت ایز نائٹ کریم ٹھیک ہے جی یہ فائیو پروڈکٹس ہیں اس کے اور یہ کس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا آپ لوگوں کا می بھی کہ آپ بھی اس مسئلے سے پریشان ہوں کہ ایکنی کے بعد ہمارے چہرے پہ بلکہ بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ گڑے بن جاتے ہیں ان کی رنکلز شو ہو جاتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں اتنی مطلب رنکلز کی ایج نہیں ہوتی جس ایج میں شو ہونے چاہیے لیکن اس سے کم ایج میں ہی ان کے رنکلز شو ہو رہے ہوتے ہیں ان کی سمائل لائن شو ہو رہی ہوتے ہیں ان کی فائن لائن شو ہو رہی ہوتی ہے ان کی پفنس جو ہے ڈارک سرکلز اور یہ سارے مسائل سے وہ دو چار ہوتے ہیں تو ان کو یہ جو ہے سیٹ ریکمنڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی کہ نوویج سپریم کلینزنگ جل کے ساتھ فیس واش کرتے ہیں جی یہ ٹو این ون ہے آپ کے فیس آپ کے فیس کو واش بھی کرتا ہے آپ کے فیس کی کلینزنگ بھی کرتا ہے ڈیپلی کلینزنگ کرتا ہے اس کی ڈسٹ کو ڈرٹ کو کلین کرتا ہے اندر سے پورز کو کلین کرتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جی نوویج کی جو رنکل آئی کریم ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ ڈارک سرکلز کے لیے آئیز کی پفننس کے لیے تھرڈ اس سرم کیونکہ کریم جو ہے ڈے ہو یا نائٹ اس کو اپلائی کرنے سے پہلے سرم لگا لیا جائے تو اس کے ریزرٹ فاسٹ ہو جاتے ہیں جلدی نظر آتے ہیں اچھے اثرات ہوتے ہیں تھرڈ سٹیپ پہ سرم اپلائی کیا جاتا ہے اور در سٹیپ اس دے کریم دے کریم اپلائی کی جاتی ہے اور رات میں نائٹ کریم سے پہلے پھر سرم اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر نائٹ کریم جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے جب آپ ان فائیو سٹیپ کو فالو کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ یہ کوئی میجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے آج جو ہے وہ اپلائی کیا اور صبح آپ کے سارے مسائل ختم یہ آج آپ نے اپلائی کیا ہے اور ایکزیکٹ ون ویک آفٹر آپ مجھے کالز پہ کالز اور میسیجز اور ویٹس ایپ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بالکل فرق نہیں پڑا آپ نے تو ایسا بولا تھا ہرگز ایسا نہیں ہے ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے ہر ٹریٹمنٹ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس میں کوئی وہ میجیکل ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں ہے کہ ابھی اپلائی کیا اور صبح و سب کچھ غائب آپ کی سکن کو ریمووو ڈیڈ لیئر کو اس نے ریمووو کرنا ہے آپ کی پرانی سکن کو اس نے بلکل نئے طریقے سے پولش کرنا ہے اس کی جو بھی کمیاں ہیں اس کی جو بھی جو ہیں اس کے مسائل ہیں ان کو سول کر کے آپ کی سکن کو بلکل اس نے سمجھ لیں کہ جس طرح رینویشن ہوتی ہے اس طرح آپ نے آپ کی سکن کو اس نے رینویٹ کرنا تو آپ نے اگر اور ہاں ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو کسٹمرز بھی ہم سے جب ہم کسٹمرز کو پورا سٹ ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ جی میں پورا سٹ افورڈ نہیں کر سکتا یا کر سکتی یاد رہے کہ یہ میلز بھی یوز کر سکتے ہیں اور فی میلز بھی یوز کر سکتی ہیں تو جی وہ ایک پروڈکٹ لے لیتے ہیں یا دو پروڈکٹ لے لیتے ہیں میری بات وہ غور سے سنیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کوئی بھی چیز تب تک اثر نہیں کرتی جب تک آپ اس کا فل ٹریٹمنٹ نہ لیں آپ اگر کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور میرا گلہ خراب ہے اور میڈیسن صرف آپ گلے خراب کی کھا لیں اور پھر یہ گلا کریں کہ میرے سر کا درد کیوں نہیں گیا تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو پروپر ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو ریزلٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیچرل انگریڈینٹ اور نیچرل ایکسٹریکٹ سے جو ٹریٹمنٹ آپ کو دیا جارہا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو دن سے رات تک بس ریزلٹ چاہتے ہیں وہ پلیز اس چیز سے دور رہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا ایک اور میجر بینیفٹ ہے جی کہ آپ کے سکن کی جو ہائیڈریشن کی کمی ہے یہ اس کو پورا کرے گا پانی جو لوگ زیادہ تر آفیس ورک میں بیزی ہوتے ہیں جو لیڈیز جو ہے وہ فی میلز میلز دونوں آفیس میں بیزی ہیں جوب میں بیزی ہیں سارا دن ٹائم نہیں دے پاتے سکن کو ان کے لئے یہ بہت زبردستی چیز ہے اور پانی نہیں پیتے اتنی پینا چاہیے جتنی آپ کے سکن کو اس کی ضرورت ہے آپ کے اندرون سسٹم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے آپ اتنا دل ہو جاتی ہے بے رونک ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جب پودے کو پانی نہیں دیا جائے گا تو وہ مر جا جائے گا اس میں رونک نہیں رہے گی بے جان ہو جائے گا تو جب آپ اس سٹ کو یوز کریں گے تو یہ سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کی سکن ختم ہو جائیں گے پھر جب سکن جو ہے وہ اس کی رنکل فائن لائن یہ سب چیزیں جب آپ کی ختم ہو گی تو آپ کو خود ہی ریزلٹ سامنے شو ہوں اور اس سارے چیزیں ٹائم کی گئنگ ہے تو پلیز 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 اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کے جلد بازی سے کام مت لیا کریں امید ہے جی کہ آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی اس کے بینیفٹ یہ جی آل سکن ٹائپ ہے اس میں سب سکن کو انشاءاللہ سوٹ کرے گا گیرنٹی کے ساتھ ریزلٹ ہیں آپ تھوڑا سا صبر و تحمول کے ساتھ اس کو عموماً ہے وہ 15,000 280 روپیز ٹھیک ہے یہ اس کی پرائز ہے اور اس وقت اس منت میں یہ آفر میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی پرائز 11,500 روپیز ہے کنسلٹنٹ کو مزید 20% آف کے ساتھ یہ 9,200 روپے میں مل رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی بہتر آپ کو چانس ملے گا اس کو بائی کرنے گا ٹھیک ہے جی لاز پہ کچھ ریویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بی فور آف کا ایک شورٹ ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو اپنی داؤن لائن میں اپنی ٹیم میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اور پروڈک لالج کے طور پر میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں یہ ہمبل ریکویسٹ ہے تاکہ آنے والی نیو لیٹس ویڈیو آپ تا کسانی سے پہنچ جائے بیل نوٹفیکیشن آن کرنا ہرگز نہیں بھولنا ورنہ پھر تو ستہ ہی رہی ہوگے تینک یو سو ماج ٹیک کیا